السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ایک نیو دن کا آغاز نئے ویلوگ کے ساتھ نئی ہپنس کے ساتھ اور نئے دن کا آغاز تودوں کے ساتھ تو پودہ جو ہے وہ انار کا ہمارا جل چکا ہے بلکل ان کی جڑے جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں یعنی کہ اوپر سے گھنہ ہو رہا ہے اور اس میں انار نہیں لگ رہا ہے آئیو آپ انار کا موسم ہے یعنی یہ نمچہ پتہ نہیں ہے پودوں نے کام کر رہے ہیں امی اور بھائی جان ہمارے بھائی بھائی کو ہم نے صبح ہی صبح کام پہ لگا دیا ہے اور ان کے ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے جوب پہ جانے کا اور امی جو ہے کہہ لیے کہ مجھے مٹی بھر کے اوپر رکھے دو اوپر والے پودوں میں ڈال لی ہے تو ہمیں بھی ہیلپ کروارہی ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں میری پیارے امی جان جو ہے نا پودوں میں زیادہ امی کا دل لگتا ہے پودوں کو ادھر سے ادھر کرنا اور معاشرے سے پودوں بھی اچھے ہوتے جا رہے ہیں پودوں کیر مانگتے ہیں نظر پانی اور ان کی کیر کی جائے ان کو پانی دیا جائے اسی طرح سے یہ ہو رہا ہے کام اور میرے اوپر جانے کا راستہ ہو چکا ہے بن یہاں سے مٹی کا پھلا ہو چکا ہے یہ ساری مٹی جو ہے اوپر لے کے جانے پھر اوپر پودوں میں ڈالیں گے اور جو جڑے جل چکی ہے یہ کارٹ کے پھیک دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھائی جلدے جلدی کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جانے میں رہتا ہے دس منٹ اور ماشاءاللہ سے پودوں جو ہے فریش ترو تازہ نظر آ رہے ہیں صبح صبح تکو مہ بیل کام ہو رہا ہے اور یہ مٹی جو ہے پودوں میں جان ڈال دیتی ہے یہ وہ والی مٹی لے کر آئے ہم وہ خرید کے لائے جادو نہیں مٹی اس میں جو ہے پودہ لگائے اور ایک ہوتے کے باہر نکلا یعنی کہ مٹی بھی اچھی کولٹی کی ہے ایک اس میں ہوتی ہے ریت مکس ہوتی ہے یہ ہے بھالو مٹی چینے جی اینڈ میں بھائی جان جو ہمارے سپائی کر رہے ہیں کیونکہ پھیلا ہوئی بھی ہمارے بھائی نے کہا مٹی کا دوسرہ بیٹھیں گی بھی چینے لگا رہے ہیں اور میں ان کو تنگ کیے جا رہے ہیں مسلسل میں نے کہا بھائی آپ اچھے لگ رہے ہیں جھاڑو لگاتے ہوئے یہ ذرا سے بھی مٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جب جھاڑو لگائے گی میر سسٹر تو سارے جو ہے پھیک دے گی مٹی اور اکثر جو گمڑوں سے گرتی ہے مٹی وہ میں ڈیسپین میں ڈال دیتے ہوں اور یہ واپس لے کے جائے گمڑوں میں ڈالنے کے لئے تو آپ میرے ولوکس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومٹ کیجئے گا اور یہ میں بوٹلز پانی کی بھرنے کے بعد جو ہے فریج میں رکھوں گی میری ڈیوٹی ہے یہ پانی سے بوٹل بھرنے کے بعد اس کو رکھا جائے گا فریج میں اور فریج میں یہ ہو جائیں گی تھنڈی اخت پھر اس کو ہم چھان کے نہ لیں گے کولر میں بس سارا دن ایسی گزر جاتا ہے اچھا گزرتا ہے الحمدللہ بیزی بیزی دن گزرتا ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ مٹی کا طوفان آیا ہے کارچی میں اور اتنا تیز طوفان آیا ہے اتنی تیز ہوای چل رہی اتنی مٹی مٹی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ جو ہے میں تھوڑا سا میں نے کیپچر کر لیا ہے پھر بھی بارش تو سنی ہے بارش توفان آ رہا ہے لیکن یہ مٹی کا طوفان آ رہا ہے بالوچا اور یہ درگ دیکھیں کیسے میں تو سوچ رہی کہ درگ ٹوٹ جائیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے درگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے آج کا بلوگ آپ لوگ کو کیسے لگا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومیٹ کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا تو یہ تھا آج کا میرا بلوگ موسم کاراچی کا موسم کبھی خوشک ہو رہا ہے اور کبھی کیسا اور یہ مٹی دیکھیں پورا مٹی مٹی ہو رہا ہے تو آپ سے چاہیں گے جہازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا خیال لکھئے گا اپنوں کا خیال لکھئے گا اپنے باب آپ کی عزت کیجئے گا ہم کے رسپیکٹ کریں اور اس کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے جہازت اللہ حافظ موسیقی موسیقا 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 موسیقا